پاکستانیوں کی عادت ہے کہ وہ سب کچھ آخری وقت میں کرتے ہیں لوگ ایمنسٹی سکیم کی ڈیڈ لائن میں توسیح چاہتے ہیں اس معاملے پر آئندہ 48 گھنٹے میں پالیسی لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ٹی وی کو انٹرویو کہا یقین دلاتا ہوں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 3 روپے چاول اور دال 15 سے 20 روپے مہنگے عام مارکٹس میں بھی دکانداروں کے منمانے ریٹس مہنگائی کے طوفان سے عوام پریشان وزیراعظم نے سخت نوٹس لے لیا ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف ہنگامی مہم کی ہدایت پرائیس اور مارکٹ کمیٹریز کو مزید محصر بنانے کا حکم گرا فروشوں کے خلاف سخت ترین کاروائی ہوگی غربت ختم کرنے کے نام پر غریبوں کو ختم کرنے کا پروگرام ہے آج کسان اور مزدور مشکل میں ہیں قائد حضب اختلاف نے وزیراعظم کے لیے سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا تو ایوان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا سپیکر نے الفاظ حسب کر دیئے ریونیو کے وزیر مملکت حمادہ سر کا جوابی بار کہا ایک نوک میک ہٹ مین کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 20 ارب ڈالر تک لے گئے سابق حکومت نے جو کرز لیا وہ کہاں گیا بینامی اکاؤنٹس میں گیا جمہوریت کو نقصان نہیں حکومت گرانا چاہتے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کی تبدیلی بتائے گی آپوزیشن میں ہم مہانگی ہے عاصف علی زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کو کرنسی پر اعتبار نہیں رہا ڈالر باہر جا رہا ہے حکمرانوں کو احساس ہی نہیں کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور معروف کومیڈین عمر شریف کی طبیعت ناساس دل میں تکلیف کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا